پاسے سفر شروع کیا تھا اور ابھی تقریباً 26 سے 27 کلومیٹر تیع کرنے کے بعد پاکستان کے ویزے کیلئے پانچ مہینوں سے لگ بگ رکے ہوئے ہیں میں دوستو آپ کو بتا دوں اگر شیاب بھائی کو دو یا تین دن میں ویزہ نہیں ملتا ہے پاکستان کا تو شیاب بھائی اپنے پاکستان کے سفر کو روانہ نہیں کریں گے شیاب بھائی ڈائریکٹ ایران کے سفر کو روانہ کریں گے یہ دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا اور اب بھی میں بتا رہا ہوں شیعہ بھائی ماشاءاللہ اگر شیعہ بھائی کو پاکستان کا ویزا دو یا تین دن میں نہیں ملتا ہے تو شیعہ بھائی ماشاءاللہ اپنے سفر کو ایران سے روانہ کریں گے اور شیعہ بھائی دوہزار تیز کے حج میں مکمل ہوں گے دوستو اور آگے ہم آپ کو بتائیں گے کہ شیعہ بھائی دوستو کب اپنے سفر کو زاری کرتے ہیں شیعہ بھائی کا جو آج کا لائف لوکیشن ہے وہ کیا ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں اور شیعہ بھائی کا حسط کا سچا لائف لوکیشن جاننا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور شیعہ بھائی کلی کمینٹ پر سبحان اللہ ماشاءاللہ ضرور لکھنا دوستو جیسے کہ آپ کو پتائے ہوگا کہ ماشاءاللہ شیعہ بھائی پاکستان کی ویزے کے لیے لگ بھائی دوستو پانچ مہینوں سے آفیا کٹ سکول میں رکے ہوئے ہیں اور شیعہ بھائی دوستو بہت ہی نیک سفر پر نکلے ہیں اس لئے شیعہ بھائی اپنے پورے سفر کو پیدل اچھ پر کرنا چاہتے ہیں لیکن دوستو ابھی شیعہ بھائی کو پاکستان نے ویزا نہیں دیا ہے وہ شیعہ بھائی کو آس میں لگائے بیٹھا ہوا ہے کہ شیعہ بھائی کو ویزا ابھی تلق نہیں مل پایا ہے دوستو تو شیعہ بھائی دوستو دو یا تین تلق دیکھ رہا ہے اگر شہب بھائی کو دو یا تین دن میں ویزا ملتا ہے دوستو تو شہب بھائی کے لئے بہت خوشی کی بات ہے اور یہ ہم لوگوں کے لئے بھی بہت بڑی خوشی کی بات ہے لیکن دوستو اگر ایسا نہیں ہوتا ہے شہب بھائی کو پاکستان کا ویزا نہیں ملتا ہے تو شہب بھائی ماشاءاللہ اپنے مبارک سفر کو ایران سے روانہ کریں گے اور ماشاءاللہ شہب بھائی کا ایران میں ویڈیو بنایا جائے گا شہب بھائی ماشاءاللہ ایران سے ایران ایران قویت اور سعودی عرب تک کا سفر تیہ کریں گے شہب بھائی ماشاءاللہ اپنے سفر پر روانہ ہوں گے اور شہب بھائی پھر اپنے سفر پر بہت زلدی روانہ ہوتے رہیں گے شہب بھائی دوستو شہب بھائی کو دوزار تیج کے عز میں مکمل ہونا ہے اور شہب بھائی کے پاس دوستو بہت کم ٹائم بچا ہے اس لئے ماشاءاللہ شہب بھائی کے لئے آپ دعا کریں کیونکہ دوستو آپ کی دعاوں سے ہی شہاب بھائی کو ویزا مل سکتا ہے اور ماشاء اللہ دوستو میری گجارش ہے جو پاکستان ایمبی سی ہے وہ شہاب بھائی کو زلد سے زلد ویزا دے دیں اور دوستو شہاب بھائی کی طرح پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں دوستو اور وہ ایک آفیسر بھی ہیں ان کا نام دوستو شان گازی ہے وہ پاکستان سے پیدلچ پر نکل چکے ہیں وہ دوستو انہیں لگ بھائی آج اپنے سفر میں نکلے ہوئے دس دن کا مکمل ہونے والے ہیں اور دوستو شان گازی کو پاکستان نے ویزا دے دیا ہے اور شان گازی کا سفر بھی دوستو لگاتار زاری ہے اور دوستو شان گازی کی ایک ویڈیو ہے وہ بھی میں آپ کو آگے ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن دوستو اس سے پہلے جو شہاب بھائی کا دوستو ایک ویڈیو ہے وہ آپ دیکھئے گا جس میں دوستو دعا کی درخواست کی گئی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھیں ماشاءاللہ دوستو جیسے کہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی لیا اب آپ شان گازی کا دوستو ویڈیو دیکھئے گا جو شان گازی ہیں جو پاکستان کے ایک یوٹیوبر ہیں اور ماشاءاللہ اپنے سفر پر بہت اچھی زیادہ رہی ہیں سفر شروع کیا تھا اور ابھی تقریباً 26 سے 27 کلومیٹر تیکھ کرنے کے بعد وہی چیچہ وطنی پہنچ چکے ہیں میں بہت مشکور ہوں جناب حسن وٹو صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم جو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو سلامت رکھے انہوں نے بہت ساتھ دیا آج کے سفر میں آج کا سفر انشاءاللہ ہم چیچہ وطنی میں ختم کر رہے ہیں ماشاءاللہ دوستو جیسے کہ آپ نے ان کا بھی ویڈیو دیکھی لیا کہ دوستو دونوں آزی بڑے ہی جو رو سو رو سے اپنے سفر پر روانہ ہے لیکن دوستو ماشاءاللہ آپ شیعہ بائی کے لیے جہا سے جہا دعا کریں کیونکہ دوستو شیعہ بائی کو ابھی پاکستان کا ویزا نہیں مل پایا ہے میری رب سے یہی دعا ہے کہ شیعہ بائی کو جلد سے جلد پاکستان کا ویزا ملے اور شیعہ بائی اپنے دوہزار تیز کے عجمہ مکمل ہوں ورنہ دوستو شیعہ بائی ایران سے اپنے سفر کو زاری کریں گے آپ ان کے لیے دعای کرتے رہیں اور ہمارے چیل سے جڑے رہیں ہم آپ کو ماشاءاللہ شیعہ بائی کے حسط کا پورا سچا لائیو لوکیشن دیں گے ایچھے دیئے گا لال رنگ کے سبسکرائب بٹن کو دبا کے بیل آئیکن پریس کر دیں ملتے ہیں شیعہ بائی کے اگلے بیگ اپ ڈیٹ کے ساتھ